موسیقی 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 ہمارا ہارٹ اتنا پریشا بناتا ہے کہ وہ چاہے تو بلڈ کو 30 فیٹ کی انچائی تک پھیک سکتا ہے اور آپ کے ہارٹ میں اتنی کشمتہ ہوتی ہے کہ یہ ایک سال میں 25,000 لٹر کی 100 پانی کی ٹنکی کو پھر سکتا ہے ہمارے پیرو میں 5 لاکھ سویٹ گلینٹس ہوتے ہیں سویٹ گلینٹس وہ ہوتی ہیں جہاں سے پسینہ شریر سے باہر نکلتا ہے یہی کاران ہے کہ زیادہ جوتہ پہنے پر جوتے سے بدبو آنے لگتی ہے مگر مہلاؤں کے کئی سارے سویٹ گلینٹس بند ہوتے ہیں یہی کاران ہے کہ پرشوں کے مطابق مہلاؤں کے جوتوں سے کم بدبو آتی ہے زیادہ کھانا کھانے کے بعد ہمارے سننے کی شکتی کچھ دیر کے لیے کم ہو جاتی ہے ایک رپورٹ کے مطابق ہر تین میں سے دو ویقتی کی نظر کمزور ہے یعنی کہ ہر تین میں سے دو ویقتی کو چشمہ پہنے یا پھر علاج کروانے کی ضرورت ہے مہلاؤں کا دل پرشوں کے مطابق زیادہ تیز دھڑکتا ہے یہی کاران ہے کہ مہلاؤں کے دل کا علاج پرشوں کی طرح نہیں کیا چاہتا پرشوں کی طلنا میں مہلائیں جنب سے ہی زیادہ اچھی طرح سے کسی بھی سگند کو سونگ پاتی ہیں اور شاید یہی کاران ہے کہ مہلائیں کسی بھی سگند یا بدبو کو جلدی پہچان لیتی ہیں ہماری ناک پچاس ہزار الگ الگ سگند کو یاد رکھتی ہے یہی کاران ہے کہ کئی ساری سگند آپ کی پرانی یادوں کو تازہ کر دیتی ہیں آپ کے شریر کی سب سے مضبوط مسلس آپ کی جیپ ہوتی ہے آپ کی جیپ ایج انٹاووون مسلس سے بنی ہوتی ہے یہ وہی مسلس ہیں جس سے ہاتھی کی سون یا اکٹوپس کو یہ لمبے ٹینٹیکلز بنے ہوتے ہیں جسے آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کی ایک الگ چھاپ ہوتی ہے ویسے ہی آپ کی جیپ کی بھی الگ چھاپ ہوتی ہے یعنی جیسی آپ کی جیپ ہے ویسی جیپ دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی آپ کے دات آپ کے شریر کا ایک مات رہیسا حصہ ہے جو اپنے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتا یہی کاران ہے کہ ہمیں روز دو سے چار منٹ برش کرنا پڑتا ہے لگ بھگ ساڑھے تین کروڑ بیکچیریا آپ کی سکن پر ہر دم ہوتے ہیں مگر آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اس میں سزاعت اور بیکچیریا ہمارے لیے ہانکارک نہیں ہوتے اور ان میں اسے کئی سارے بیکچیریا ہمارے شریر کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتے ہیں آپ کے شریر پر رہنے والے بیکچیریا کے لیے آپ ایک گرہ کے سمان ہیں جیسے ہماری پرتفی ایک بڑا گرہ ہے ویسے ہی آپ کے شریر پر رہنے والے ان بیکچیریا کے لیے آپ ایک بہت وشال کھر کے جیسے ہیں ہر منٹ ہمارے شریر میں تیس کروڑ سلس مرتے اور پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے شریر میں کل سیتیس لاک کروڑ سلس ہوتے ہیں تو چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے ہماری سکن ہر گھنٹے لگ بھک چھے لاکھ چھوٹے سکن کے ٹکڑوں کو ہمارے شریر سے الگ کرتی ہے اور ہر ستائیس دنوں میں ہمارے پورے شریر کی سکن بدل جاتی ہے آپ کی پوری زندگی میں لگ بھک سولہ کلو جتنی سکن آپ کے شریر سے باہر نکل چکی ہوتی ہے یہی کارن ہے کہ آپ کے گھر میں بھلے دھول نہ آتی ہو مگر کچھ دنوں میں گھر میں رکھی چیزوں پر دھول لگ جاتی ہے وہ چیز دھول کم زیادہ تر آپ کی ڈرائی سکن ہوتی ہے کیونکہ ستائیس دنوں میں آپ کا شریر 38 کروڑ چھوٹے چھوٹے سکن کے کڑوں کو نکال چکا ہوتا ہے آپ کے شریر کی 70% ہڈیاں پانی سے بنی ہوتی ہیں مگر آپ کی پانی سے بنی کٹھور ہڈیاں کنکریٹ سے چار گناہ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں آپ کے شریر میں اتنا فیٹ یا اتنی چربی ہوتی ہے جس سے ساتھ سابن بنائے جا سکتے ہیں اور یہ میں ایک عام ویکتی کے شریر کی بات کر رہا ہوں ایک عام ویکتی اپنی پوری زندگی میں لگ بھک 33 ہزار کلو جتنا کھانا کھا جاتا ہے جو لگ بھک سات ہانتیوں کے وزن جتنا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں یاداش کی شمتہ لگ بھک 4 ٹیرابائٹ یا کہیں 4000 جی بی یا 40 لاک ایم بی جتنی ہوتی ہے آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ کا دماغ آپ کے ہاتھ یا پیر کو ایک طریقے کا سگنل یا میسج پھیجتا ہے جس کے بعد آپ کے شریر کا وہ حصہ اس کام کو کرنا شروع کرنے لگتا ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں ہمارا دماغ ہمارے شریر کے انگ کو 270 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے سپیڈ سے جانکاری پھیجتا ہے اور ہمارے دماغ میں لگ بھک ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانکاری 322 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے گھونگتی ہے یہ سپیڈ شاید آپ کو کم لگ رہی ہوگی مگر آپ کے چھوٹے سے شریر کے لیے یہ سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے شریر میں سب سے زیادہ محنت ہمارا دل کرتا ہے ایک دن میں ہمارا دل لگ بھک ایک لاکھ بار دھڑکتا ہے اور پوری زندگی میں لگ بھک 200 کروڑ بار ہماری زندگی کے 70 سے 80 سال تک دل بنا رکے دھڑکتا رہتا ہے تو بھگوان سے ہماری یہی دعا ہے کہ بھئی جو آپ کا دل ہے پیارا سن وہ ہمیشہ سوست رہے سلامت رہے ایک عام ویکتی روزانہ 11000 لٹر جتنی ہوا سانس کے روپ میں لیتا ہے اور پوری زندگی میں لگ بھک 32 کروڑ لٹر جتنی سانس لے چکا ہوتا ہے یہ اتنا ہے کہ اس سے 200 ہارٹ یا بلونز بھرے جا سکتے ہیں گانہ سنتے وقت آپ کے دل کی دھڑکن گانے کے میوزک کے جیسے دھڑکنے کی کوشش کرتی ہے آپ کا بلیڈ پریشر کم ہو جاتا ہے جب آپ ریلیکسنگ یا درد بھرے میوزک سنتے ہیں اور بلیڈ پریشر تو بڑھ جاتا ہے جب آپ جوش بھرائے یا ڈی جی والا میوزک سنتے ہیں یہی کارانے کی ہسپیٹل میں بھی پیشنٹ کے دل کو تھیرے کرنے کے لیے پیشنٹ کو ریلیکسنگ یا ایموشنل میوزک سنایا جاتا ہے 107 دشنل اف 5 ڈگری فیرنہائٹ سے زیادہ بخار ہوتے ہی انسان کا دماغ بری طرح سے ڈیمج ہو جاتا ہے تو اگر کسی کا بخار 106 ڈگری یا 160 ڈگری کے آس پاس ہو تو اسے ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ سامنے والا سچ بول رہا ہے اے جھوٹ تو اس کو بولتے وقت آپ اس کی آنکھوں کو دیکھیں اگر وہ بار بار آنکھ جھپکا رہا ہے تو زیادہ سمبھاونا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا 10 سال پہلے آپ کے شریر میں جو ہڈیاں تھی اب وہ نہیں ہے کیونکہ ہر 10 سال میں ہمارے شریر کی ساری ہڈیاں دھیرے دھیرے پدل جاتی ہیں آپ کے شریر کے اندر اور اوپر لگ بھگ 2 کلو جتنے بیکٹیریاز ہوتے ہیں آپ کی آنکھوں کے بیچ کا حصہ جسے ہم کورنیا کہتے ہیں وہ آپ کے شریر کا ایک ماتر ایسا حصہ ہے جو آپ کے شریر کے خون کا استعمال نہیں کرتا دراصل وہ ہوا میں سے سیدھے آکسیجن کھیشتا ہے اور آپ کو دیکھنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کو ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے تو آپ کو بتا دے کہ آپ کے ہاتھ میں 50% شکتی آپ کی چھوٹی والی انگلی کی وجہ سے آتی ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اپنی چھوٹی والی انگلی کو سیدھے رکھ کے مکہ باندھ کے بتاؤ تھنڈی لگے تو سب سے پہلے اپنے ماتھیں کو ڈھکیں کیونکہ ہمارے شریر کی 80% گرمی سر کے راستے شریر سے بہا نکل جاتی ہے آپ کے لیفٹ سائٹ کا دماغ آپ کے رائٹ سائٹ کے شریر کو سنبھالتا ہے اور رائٹ سائٹ کا دماغ آپ کے شریر کے لیفٹ سائٹ کو جو لوگ لیفٹ ہینڈ یعنی بائے ہان سے سب کام کرتے ہیں وہ لگ بھگ نو سال کم جیتے ہیں ان سے جو رائٹ ہینڈ یعنی دائے ہان سے سب کام کرتے ہیں یہ شاید اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ تر مشینز رائٹ ہینڈڈ لوگ کے لیے بنتی ہے اور اسے استعمال کرتے وقت لیفٹ ہینڈڈ لوگوں سے گلتی ہو جاتی ہے اور یہی کاران ہے کہ ہر سال ہزاروں لوگ اپنی جان کھو دیتے ہیں آپ کے آنکھوں کو بچانے والی اوپر کی یہ مسلس آپ کے شریر کی سب سے تیز کام کرنے والی مسلس ہوتی ہے یہ ایک سیکنڈ میں چار سے پانچ بار بند چالو ہو جاتی ہے انسان پرتفی کا ایک ماتر ایسا جیف ہے جو فیلنگز یا ایموشنز کی وجہ سے رو سکتا ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دھرتی کے سب سے بڑے رو ترے ہیں انسان کو نبے پرتشت بیماری چنتہ کی وجہ سے ہوتی ہے آپ سانس لیتے ہوئے کھانا نگل نہیں سکتے مگر کیا آپ جانتے ہیں نیا جنمہ بچہ تین مہینوں تک سانس لیتے ہوئے بھی کھانا نگل سکتا ہے and that's amazing آج تک کسی کو نہیں پتا ہماری انگلیوں میں یہ نشان کیا ہوتے ہیں یا آپ کے ہاتھوں میں سے پانی کو نیچے گرنے میں یا کسی چیز کو چھوٹے وقت یہ آپ کی ہلپ کرتے ہیں مگر ان کا آپ کے ہاتھ و پیروں میں ہونے کا ٹھوس کاران کیا ہے یہ آج تک پتا نہیں چل پایا ہے ہچکی بہت دنوں تک بھی رکھ سکتی ہے ہچکی سب سے زیادہ دنوں تک ہونے کا ورڈ ریکارڈ چانس آزبون کے پاس ہے جنہیں 68 سال تک لگتار بینا رکے ہچکی آتی رہی بھلے ہی آپ کتنی بھی کوشش کر لیچے آپ چھیکتے وقت اپنی آنکھوں کو کھلا نہیں رکھ سکتے یہ ایک میتھ ہے کہ چھیکتے وقت ہمارا دل بند ہو جاتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ چھیکتے وقت دل دھیرے ہو جاتا ہے مگر رکھتا نہیں ہے ایروپلین سے ٹریول کرتے وقت آپ کے بال دگنی تیزی سے بڑھتے ہیں جو لوگ ایروپلین میں زیادہ ٹریول کرتے ہیں انہیں بال جلدی جلدی کٹوانے پڑتے ہیں آپ کا شریر کچھ سالوں بعد بڑھنا بند ہو جاتا ہے مگر آپ کے ناک اور کان زندگی بھر بڑھتے رہتے ہیں ہمارے برین میں اتنے نرسلس ہوتے ہیں کہ اگر آپ گننے بیٹھے تو آپ کو تین ہزار سال لگ جائیں گے یہ لگ بھگ ساڑھے آٹھ کروڑ سیس ہوتے ہیں لگ بھگ ایک آم انسان لگ بھگ پانچ سال جتنا سمائے کھانے میں دیتا ہے اور لگ بھگ ایک سال جتنا سمائے اس کھانے کو باہر نکالنے میں یعنی کی ٹوائلٹ کے اندر کچھ لوگ اپنی آنکھوں کے ہلنے کی آواز سن پاتے ہیں کیا آپ بھی سن سکتے ہیں مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کرنے والے وقتی ہیں اور اگر آپ کی آئی برو تھوڑی موڑی ہوئی ہے تو آپ کے بات کرنے کا طریقہ سامنے والے جیسا ہوگا انسانوں کے داد شارک جتنے مضبوط ہوتے ہیں ہمارا شریر اتنی گرمی پیدا کرتا ہے کہ اتنی گرمی میں دو لیٹر پانی تیس منٹ میں اُبال سکتا ہے آپ کے دیماغ کا 80% حصہ پانی سے بنا ہوتا ہے آپ کے لنگ ساپ کے شریر کا ایک ماتر ایسا حصہ ہے جو کسی بھی ہڈی کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے مطلب لٹکے رہتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے سونے کے کچھ دیر بار آپ ہیل یا بول نہیں پا رہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کم سوتے ہیں یا الگ الگ سمائے پر سوتے ہیں ہم بھلے ہی دھرتی کے سب سے مضبوط سب سے تیز یا سب سے بڑے جیب نہیں ہیں مگر ہم پرتفی کے کسی بھی جیب سے سب سے زیادہ دیر تک دوڑ سکتے ہیں جانور تیز دوڑتے ہیں مگر وہ جلدی تھک جاتے ہیں اور ہم دھیرے دوڑتے ہیں مگر ہم جلدی نہیں تھکتے مسکرانے سے محنت کم لگتی ہے گصہ ہونے کی تلنا میں مسکراتے وقت ہماری سترہ مسلز ہیلتی ہیں اور گصہ ہونے سے ترتالیس تو بھائیوں اور بہنوں تھوڑا مسکرات دیا کرو یہ ایک میت ہے کہ ہم اپنے دماغ کا صرف دس پرتیشت ہی استعمال کرتے ہیں ہم سوتے وقت ہی ہمارے دماغ کو دس پرتیشت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ چاہیں تو آسانی سے اپنے دماغ کا اسی پرتیشت یا اس سے بھی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اور کئی لوگ کر بھی چکے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی اور رومانچک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ آپ سے کوئی بھی فیڈیو مسنا ہو